موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن یتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا اقوا انفسكم واہلیكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائکة غلاظ شداد علیها ملائکة غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی افقه قولی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین وحترم ناظرین گوشتہ کئی نششتوں میں آپ کی خدمت میں نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال کے تعلق سے دروس پیش کی جا رہے ہیں ان میں سے اس کی یہ آخری کڑی ہے جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اور وہ یہ ہے نیکیوں کی بربادی اور عورتوں کے اعمال یعنی عورتوں کے کچھ ایسے کام ہیں جس کی وجہ سے ان کی نیکیاں برباد ہو رہی ہیں ان کے اعمال ضائع ہو رہے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نیک عورت کو جنت میں داخل کرنے کا وعدہ کیا ہے اور دوسرے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کو دنیا کی پونجی کہا ہے جیسے صحیح مسلم کی روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلہا متاعن و خیر متاعی الدنیا المرأة الصالحہ یہ دنیا سارا کا سارا ساز و سامان ہے اور دنیا کے لئے سب سے بہترین سامان اگر کوئی ہے سب سے بہترین پونجی اگر کوئی ہے تو وہ نیک عورت ہے تو معلوم کیا ہوا نیک عورت ایک ایسی عورت ہے جس کی تعریف اللہ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے لیکن وہی عورت اگر کوئی غلط کام کرتی ہے تو جس کی وجہ سے اس کے سارے کے سارے نیکیاں اکارت ہو جاتے ہیں زائے ہو جاتے ہیں بیکار ہو جاتے ہیں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک اور بات میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر دوں تاکہ عورت نیکی تو کر رہی ہے اور کرنا بھی چاہیے لیکن آگے ہم یہ بھی ذکر کریں گے کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالی کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے جن چیزوں سے ہم کو بچنے کے لئے کہا ہے اس سے نہیں بچیں گے تو ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں گی زائے ہو جائیں گی نیک عورت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر کوئی عورت اللہ تبارک و تعالی کے احکامات پر عمل کرتی ہے تو وہ بھی جنت میں جائے گی اس کی دلیل یہ حدیث ہے مسند احمد کے روایت حدیث نمبر 1661 عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عورت چار کام بجا لاتی ہے اگر کوئی خاتون چار کام کر لیتی ہے نمبر ایک پنج وقتہ نمازوں کی پابندی کرتی ہے نمبر دو رمضان کے روزے رکھتی ہے نمبر تین اپنے عصمت و عفت کی حفاظت کرتی ہے نمبر چار اور اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہے اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے اس کا انام اس کو کیا ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیل اللہ حدخل الجننت من ای ابواب الجننت شید جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے اور کہا جائے گا جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہے داخل ہو جا محترم ناظرین مائیں اور بہنیں سوچیں خاص کر کے یہ چیز یہ حدیث آپ کے لیے ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے چار کام کرنے کی وجہ سے بدلے میں جنت کے آٹھوں دروازے کھل رہے ہیں اور ایسی عورت جنت کے کسی بھی دروازے سے داخل ہو سکتی ہے لیکن کچھ ایسے کام بھی ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے ان کی ساری کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور اللہ تبارک و تعالی ان کو جہنم میں داخل کرے گا ہم یہ جاننے اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خواتین کے وہ کون سے ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے ان کی ساری زندگی کی نیکیاں ان کی ساری زندگی کے اچھائیاں ان کی ساری زندگی کے نیک اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدکار عورت کی نشانی بیان فرمائی ہے بدکار عورت کون ہے وہ کیسے بدکار ہوتی ہے اور کیسے اس کی نیکیاں زائے ہوتی ہیں آئیے ایک حدیث پیش کر دیتے ہیں سنن نسی کے روایت شیخ علبانی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عورت خوشبو لگاتی ہے اور ایک قوم کے پاس سے گزرتی ہے تاکہ وہ قوم اس کی لگاہیوی خوشبو کو پائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہی زانیتن ایسی عورت زانیہ ہیں اور ایسی عورت بدکار ہے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی عورت خوشبو لگاتی ہے تو اس عورت کو چاہیے کہ وہ صرف اپنے شوہر کے لیے لگائے اپنے گھر کے اندر لگائے اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر باہر جاتی ہے تو یوں سمجھئے کہ یہ زانیہ عورت ہے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے یہاں تک کہ ایک حدیث ہم کو ایسے ملتی ہے کہ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر بازار میں نہیں بلکہ مسجد میں جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خوشبو لگا کر مسجد میں جانے والی عورت کو مسجد میں جانے سے منع کیا ہے حدیث اس طرح ہے سنن ابن ماجہ کی روایت حدیث نمبر چار ہزار دو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت کو دیکھتے ہیں کہ وہ خوشبو لگا کر مسجد کی طرف جا رہی ہے اس کو آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کی بندی کہاں جا رہی ہو تو اس عورت نے کہا کہ میں مسجد کی طرف جا رہی ہوں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے سوال کیا کیا تم خوشبو لگا کر مسجد کی طرف جا رہی ہو تو اس عورت نے کہا ہاں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر گھر سے نکلتی ہے اگر کوئی عورت خوشبو لگاتی ہے ثم خرجت اللہ المسجد پھر مسجد کی طرف نکلتی ہے لم تقبل لہا صلاة حتی تغتسل جب تک وہ غسل نہیں کرتی جب تک وہ نہاں نہیں لیتی اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک اس کی کسی عبادت کو کسی نماز کو قبول نہیں کرتا ماں اور بہنیں سوچیں اور غور کریں آج حالات ایسے ہیں کہ گھر میں رہتے ہوئے کوئی بھی خاتون خوشبو کا استعمال نہیں کرتے ہیں لیکن جب باہر نکلنا ہوتا ہے تو ان کے کپڑے بدل جاتے ہیں ان کے ڈرس بدل جاتے ہیں چہرے پر میک اپ آ جاتا ہے خوشبو لگاتے ہیں اور نئی نئی خوشبو لگا کر کے وہ گھروں کے باہر نکلتی ہیں عام طور پہ گھروں میں میاں بی بی کے جھگڑے ہوتے ہیں جھگڑے کس بات کے ہوتے ہیں عورت جب تک گھر میں رہتی ہے وہی پھٹے پرانے کپڑے گندے جس میں مسالے کی اور فلاں فلاں کی چیزیں دھویں کی بدبو اور باس آنے لگتی ہے ان چیزوں کو پہن کر کے رہتی ہیں لیکن اگر کسی ریسپشن میں جانا ہو شادی بیان میں جانا ہو تو وہاں جانے کے وقت میں وہ نہاد ہو کر اچھے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر کے جاتی ہیں یاد رکھیے مائیں اور بہنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مارکٹ میں جانا تو دور کی بات بازار میں جانا تو دور کی بات کسی ریسپشن کسی محفل میں جانا تو دور کی بات کسی شادی بیان میں جانا تو دور کی بات اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر مسجد جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے بارے میں فرمایا کہ جب تک وہ غسل نہیں کرتی اللہ تبارک و تعالی اس کی کسی نماز کو قبول نہیں کرتا جس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی تو کر رہے ہیں لیکن نیکیاں زائے ہو رہی ہیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ماں بہنوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو لگا کر گھر کے باہر نکلنے سے منع کیا ہے تو ہم کو جانا نہیں ہے اور نیک خاتون ایسی ہوتی ہیں اللہ والی اور دیندار خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں آ جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں آمن نہ وصدق نہ ہم ایمان لاتے ہیں اور اس کی سچائی کو تسلیم کرتے ہیں اور ہم اپنی گردنوں کو جھکا دیتے ہیں ایک مسلمان مرد اور عورت کے لئے ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں معلوم نہیں تھا غلطیاں ہو رہی ہیں یہ ایک الگ بات ہے لیکن معلوم ہونے کے بعد غلطیاں کرنا یہ جرم ہے یہ گناہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ اور استغفار کے بغیرین گناہوں کو معاف نہیں کرتا اور اسی طریقے سے تنگ اور باریک لباس پہننا جنت میں جانے کے لئے رکاوٹ ہے یعنی اگر کوئی خاتون تنگ کپڑے پہنتی ہیں اور باریک کپڑے پہنتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے جسم کا حصہ نظر آ رہا ہے تو یوں سمجھئے کہ ایسی خواتین جنت میں نہیں جائیں گی اور جنت میں جانے سے یہ رک جائیں گی آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں صحیح مسلم کی روایت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی عورتوں کی نشانی ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے پہلی علامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کاسیات عاریات وہ عورتیں جو کپڑے پہنی ہوں گی لیکن پھر بھی وہ برہنہ ہوں گی کاسیات وہ کپڑے پہنی ہوں گی عاریات کپڑے پہننے کے باوجود بھی وہ برہنہ ہوں گی ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی مائے ابوہنے ہم جس ملک میں رہتے ہیں جس تہذیب کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہے یہاں ایسی تہذیب کے اندر نہ کپڑوں کا خیال کیا جاتا ہے نہ اٹھنے بیٹھنے کا نہ چلنے پھرنے کا خیال کیا جاتا ہے عام طور پہ ہم کوئی غریب لڑکی پانچ سو روپیے میں ایک ڈریس پہنتی ہے اگر اس کا جسم چھپتا ہے تو ان کے ساتھ مزاق کیا جاتا ہے لیکن یہی کوئی فیشن پرست ایک لڑکی دس ہزار کا ڈریس پہنتی ہے اور جسم کا بہت سارا حصہ اس کا نظر آتا ہے تو نام انہوں نے کیا دیا ہوا ہے فیشن لانت ہے ایسے فیشن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ عورتیں جو کپڑے پہنی ہوں گی لیکن پھر بھی ننگی ہوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی دوسری نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ممیلاتن مائلاتن خود بھی مردوں کی طرف مائل ہوں گی اور انہیں اپنے طرف مائل کریں گی یعنی ایسے کپڑے پہنیں گی کہ وہ دوسروں کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور دوسرے ان کی طرف مائل ہو رہے ہیں ایسے کپڑے پہننے والی عورتیں بھی جہنم میں جائیں گی اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت سے محروم کر دے گا اور تیسری نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے سروں پر بختی اونٹوں کی کوہانوں کی طرح چیزیں ہوں گی یعنی اپنے بالوں کو لے کر کوہان کی طرح اپنے سر کے اوپر باندھ لیں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یدخلنا الجنہ یہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے یہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی جبکہ جنت کی خوشبو اتنی مسافر و تنی دوری سے پہچان میں آئے گی یعنی اتنی دور سے جنت کی خوشبو آئے گی لیکن اس کے باوجود بھی نہ وہ جنت کی خوشبو پا سکیں گی اور نہ اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت میں داخل کرے گا یہاں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ایک عورت کے بدن کا پردہ ہے عورت کے لباس کا پردہ ہے اس کی خوشبو کا پردہ ہے اس کے آواز کا پردہ ہے ان تمام پردوں میں عورت کو رہنا ہے اور جب تک عورت پردے میں نہیں رہے گی تب تک وہ فتنے کا سبب بنے گی اور نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں تنگ کپڑے پہننا اور باریک کپڑے پہننا جسم کو دکھانا یہ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے عورت جنت کے اندر داخل نہیں ہوگی لہٰذا مائے بہنوں کو چاہیے کہ وہ ہر قسم کی ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اور ان احکامات پر ان اعمال پر عمل کرنے کی کوشش کریں جن کے بارے میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاقید کی ہے نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں سے عورتوں کے لیے شوہر کی نافرمانی کرنا بھی ہے یعنی جو عورتیں اپنے شوہروں کی نافرمانیاں کرتی ہیں یوں سمجھئے کہ ان خواتین کی نیکیاں زائے ہو رہی ہیں دلیل صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر تین ہزار دو سو سنتیس ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلاتا ہے اپنی ضرورت اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے لیکن عورت بستر پر نہیں آتی ہے بستر کا حق ادا نہیں کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِح صبح ہونے تک اللہ تعالی کے فرشتے اس عورت پر لانت بھیشتے رہتے ہیں یعنی اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے بستر کا حق ادا نہیں کرتی ہے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے شوہر کی فرمابرداری نہیں کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے فرشتے اس پر لانت بھیشتے ہیں اور یہ لانت کیا ہے اللہ تعالی کی رحمت سے دوری ہے اور جب اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہو جائیں گے اللہ تعالی کی لانت جس پر ہوگی اللہ تعالی کا غزب جس کے اوپر ہوگا وہ جہنم میں جائیں گے یعنی ان کی نمازیں ان کے روزیں ان کے حج ان کے زکاة ان کے نیکیاں ساری کی ساری آکارت اور برباد ہو جائیں گی بیکار ہو جائیں گی اس لئے عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کی اطاعت اور فرما برداری کریں ان کا کہاں مانے جب تک شوہر گھر میں ہیں ان کے کھانے پینے کا انتظام کرے ان کے کپڑے لتے کا انتظام کرے جب وہ گھر کے باہر جائے تو اپنے عصمت و عفت کی حفاظت کرے بچوں کی دیکھ بھال کرے بچوں کی نگرانی کرے اور بچوں کی اسلامی انداز سے تربیت کرنے کی پوری کوشش کرے لیکن جو خاتون اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتی ہے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اپنی زندگی نہیں گزارتی ہے بلکہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے تو نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے لانت بھیجتے رہتے ہیں ہمارے معاشرے میں نافرمانیاں بڑھتی جا رہی ہیں اکثر و بیشتر عورتیں اپنے شوہروں کی نافرمانیاں کر رہی ہیں شوہر کی باتوں کو نہیں مانا جا رہا ہے بلکہ ان کی مخالفتیں ہو رہی ہیں اور اگر کوئی بات اس طریقے سے ہوتی ہے تو عورتیں آج اپنے شوہروں کو آنکھیں دکھاتی ہیں تم کیا کر رہے ہو کیا کرنا چاہیے تھا فلان جگہ جاؤ وہ کرو یہ کرو کماؤ فلان چیزیں ان تمام چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے لیکن مائے بہنیں سوچ لیں شوہر کی نافرمانی چاہے وہ بستر کا حق ہو یا ان کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر کوتائی ہو یہ ایسی چیزیں ہیں اللہ تعالی کے فرشتے اس عورت پر لانت بھیجتے رہتے ہیں یہاں تک کے سنن ترمیزی کے روایت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاسة لا تجاوز صلاتهم آذانهم تین لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں ان کے کانوں کے اوپر سے نہیں جاتی یعنی تین لوگ ایسے ہیں جن کی نمازوں کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا جن کی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا اگر نماز پڑھتے بھی ہیں بھلے کام کرتے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا عجر و ثواب ان کو نہیں دیتا وہ تین لوگ کون ہیں پہلے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھاگا ہوا غلام جب تک کہ وہ اپنے مالک کے پاس واپس نہیں آتا اس کی نمازوں کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا دوسرے نمبر پر وَمْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِتْ اور ایسی عورت جس کا شوہر اس سے ناراض ہے ایسی عورت کی نمازوں کو بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا وَمْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِتْ ایک عورت اپنے شوہر کو ناراض کرتی ہے شوہر ناراض ہو کر سو جاتا ہے ایسے عورت کی نماز کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا اور تیسرے نمبر پر وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ایسا امام جس کی امامت کو قوم ناپسند کرتی ہے یہ تین لوگ ہیں جن کی نمازوں کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا کل ملا کر نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں سے آج کے اس آخری نششت میں ہم نے جو باتیں پیش کی ہیں وہ خاص کر ہماری مائے بہنوں کے لیے ہیں مائے بہنوں کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی ہمیشہ اطاعت اور فرمابرداری کرتے رہیں اپنے شوہر کی مانتے رہیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں ورنہ ہماری ساری نیکیاں اکارت اور برباد ہو جائیں گی نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال اس سیریز کے مکمل ہونے پر اختتام پر ہم سب سے پہلے اللہ رب زلجلالی والکرام کا شکر ادا کرنا چاہیں گے جس کی توفیق سے ہم نے یہ تمام باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں اور نائنصافی ہوگی اگر ہم آئی پلس ٹی وی کے تمام ذمہ داروں کا شکریہ ادا نہیں کریں گے ہم اس موقع پر آئی پلس ٹی وی کے تمام ذمہ داروں کا تمام ورکرز کا اور جتنے لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں ان تمام کا تہدل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہم آپ سے گزارش کریں گے اس ٹی وی کی کامیابی کے لیے دعائیں کرتے رہیں دامیں درمیں سخونیں ہر طریقے سے آپ اس کی مدد کرتے رہیں اور ہمیشہ ہماری دلی دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس چینل کو دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی بری نظر سے بچائیں اور جو کچھ ہم اس ٹی وی کے ذریعے سے پیغامات آپ تک پہنچا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائیں اور ہم تمام کو اخلاص نیت کے ساتھ دین کی صحیح مانے میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں